اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک انڈیپنڈنس ڈے کے لیے کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی گی یہ ریسپی بہت سوفٹ اور فلفی کیک بنا تھا یہ تو چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہاف کپ ملک ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے وینگر اور اس کو میں مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ دس منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ دیں ریسپی لیے اس کے بعد میں نے لیا ہے میدہ یہ ڈھائی کپ میدہ ہے ٹو اینڈ ہاف کپ میدہ ہے اور ون پینچ آف سالٹ ہے یہ اور ٹو ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس پہ بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں ہے بیکنگ پاورڈر ہے یہ اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اچھے طرح مکس کرنے کے بعد آپ اسے سائیڈ پر رکھ دیں یہاں میں ون تھرٹی گرام روم ٹیمپریچر بٹر لے رہی ہوں یہ کولڈ نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کپ شوگر کو گرینڈ کر کے پاس رکھ لیا تھا اور اسے ٹو پارٹس میں نے ایڈ کی ہے اور ساتھ ساتھ میں اسے مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں فور ایکس کو ایڈ کی ہے ایکس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے بیٹ کرنے کے دوران ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ملک اور وینگر والا ملک جو ہم میں ریڈی کیا تھا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ایڈ کیا ہے ابھی اور اس کو بھی ہم ساتھ بیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے فلور کا ایڈ کی ہے میدہ ہم نے ایڈ کر دی ہے میدہ بھی ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا جس میں ہم نے بیکنگ پوڈر اور سالٹ ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے اس میں ونیلہ ایسنس اس کی ت usando pedstanding originated یہاں پہ ہم ایک پین کو گریس کردیں گے آپ آئل کے ساتھ بھی ڈریک کر سکتے ہیں گی کے ساتھ بھی گریسنگ کر سکتے ہیں پین کی اور میں نے سٹار شیپ میں اس کو سانچے کی حساب سے میں نے بٹر پیپر کو کٹنگ کر لیا ہوا اور اب میں پین میں سیٹ کر رہی ہوں اس کی سائٹز پہ بھی میں گریسنگ کروں گی آئل کے ساتھ یہ فور ایکس کے ساتھ جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا تھا اس میں سے ہاف بیٹر میں اس میں ایڈ کروں گی اور ہاف بیٹر کو میں نے گرین کلر ڈال کے وہ ریڈی کرنا ہے ہم نے گرین کلر کی بنانی ہے اس لیے ہاف بیٹر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے کارنرز کو بھی میں اچھی طرح سے فل کروں گی یہ پتیلے میں میں نے کیک بنایا ہے مایکرو ویپ یورون میں میں نے یہ نہیں بنایا اسے باریک سی تیہ تھی اس لیے ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو منٹ میں ریڈی ہو گیا تھا یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اور اسے میں سائٹ سے الگ کر رہی ہوں اس کے سائٹ جو ہیں وہ الگ کر رہی ہوں سائٹ کو میں الگ کر رہی ہوں ٹھڑا ہونے کے بعد اور پھر میں اسے پلٹا کے اس کا ریپنگ شیٹ جو ہے اس کی وہ بٹر پیپر وہ میں اتار دوں گی ہمارا جو ریمیننگ بیٹر تھا اس کو ہم گرین کلر میں ون ٹی سپون اگر آپ کو دار کلر چاہیے تو اس سے زیادہ بھی کلر ڈال سکتے ہیں آپ اس میں وہ ڈال کے سیم پروسس میں ہم نے ویسے ہی بیک کیا اسے یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا بیک ہوئے بلکل بھی براؤن نہیں ہوا ہے یہاں ہمیں ڈیٹ کپ لے رہی ہوں ویپنگ کریم ویپنگ کریم کو میں نے اچھے تک سے بیٹ کی ہے اس کے بعد میں جیلیٹن پاورڈر جو ہے وہ یوز کروں گی جیلیٹن پاورڈر کو آپ نے ایک کپ نیم گرم پانی میں ڈال کے تو یہ 50 گرم جیلیٹن پاورڈر ہے اس پورے پیک کپ نے ایک کپ نیم گرم پانی میں ڈال کے تو مکس کرنا ہے اور ٹھڑڈا ہونے پر یوز کرنا ہے میں نے ڈیٹ کپ میں دو چمچ ڈالنے ہیں جیلیٹن پاورڈر کے لیکورڈ کے یہ دیکھیں یہ لیکورڈ ہے یہ میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور میری کریم جو ہے وہ بہت اچھی بیٹ ہوگی تو چلیں آئیے پھر اسے بیٹ کرتے ہیں اچھے ترکے سے بیٹ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک کیا آپ نے ایک پانٹیٹی میں ڈبل نہ ہو جائے میں نے کوئی اس کے نیچے برف نہیں رکھی ہے بلکل بھی مجھے بار بار فریج میں رکھنا ہی ضرورت نہیں پڑی یہ دیکھیں بہت اچھے ترکے سے بیٹ ہوگی ٹھک لگ رہی ہے بلکل اور میں ابھی آپ کو اٹھا کر دکھاؤں گی اچھی بیٹ کیوئی کریم گرتی نہیں ہے بار بار یہ دیکھیں اس کی شید دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں چھوڑ ہی ہوں وہی پہ آپ نے اسٹر لائی ہے اور اب میں اسے پائپنگ بیگ میں فل کر رہی ہوں اور نیکسٹ پروسس آپ سارا دیکھتے چاہیئے سانسا موسیقی 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 موسیقی